بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشو آج کا لیگل ایشو یہ ہے کہ جی پی پی سی ہم نے شروع کی ہوئی تھی تو اس کے مزید سیکشنز بڑھتے ہیں پہلا چپٹر اس کے پانچ سیکشنز ہم نے پڑھ لیئے تھے اب دوسرا چپٹر شروع کریں گے آج انشاءاللہ اس کے کوشش کرتے ہیں کوئی پندرہ بیس چپٹر تو اس کے سیکشنز پڑھ لیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سیکشنز ہے چپٹر ٹو کہتا ہے جینرل ایکسپلینیشنز کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی گئی چپٹر ٹو کے اندر مثال کے طور پر آنے والی جو پی پی سی ہے کافی سارے اس کے سیکشنز چپٹرز اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کی گئی کہ فلان چپٹرز میں اگر یہ ہوا نا تو یہ سمجھنا اگر ایسا ہوا تو اس کو یہ سمجھنا تھوڑی تھوڑی وضاحتیں صرف دی گئی ہیں چپٹر ٹو کے اندر سیکشن سکس سے شروع کرتے ہیں سیکشن سکس کیا کہتا ہے دیفنیشنز ان کوڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ٹو ایکسپشنز کہتا کہ جتنی بھی اس کوڈ کے اندر دیفنیشنز ہیں کسی جرم کی دیفنیشن کسی سیکشن میں دی گئی ہے کتلی حمد کیا ہوتا ہے اچھا جی فلان سیکشن میں دے دیا اس کی سزا فلان سیکشن میں دے دیا تو یہ دیفنیشنز ہیں کہ اس کے اندر کون سی چیز جو ہے جرم ہے اور کیا اس کی سزا ہے تو یہ دیفنیشنز سیکشن سیکشن سیکس کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے جب بھی آپ نے پڑھنا ہے دیکھنا ہے تو سبجیکٹ ٹو جنرل ایکسپشنز اب جنرل ایکسپشنز کا پورا چپٹر ہے چپٹر فور اس کے اندر مثال آپ کو دے کے سمجھا دیتا ہوں جنرل ایکسپشنز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ رولز ہیں کہ جنرل رول یہ ہے کہ جناب کوئی بندہ کسی کو مرڈر کرے گا تو اس کو سزای موت دی جائے گی جنرل سی بات ایکسپشنز میں کیا ہے سات سال سے کم عمر کا بچہ اگر کسی کو مرڈر بھی کر دیتا ہے تو یہ ایکسپشن میں فعل ہے اس کو سزای موت نہیں دی جائے گی یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ جرم نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی کہا جاتا ہے کوئی بندہ کسی بندے کو پکڑ کے تو بند کر دیں قید کر دیں illegal confinement میں ڈال دی ہے اس بندے اب یہ کہتا ہے کہ یہ بندے نے confine کر دیا ہے تو یہ جرم ہے لیکن جنرل ایکسپشنز کا آپ پڑھیں گے چپٹر چپٹر نمبر فور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کوئی پولیس آفیسر کسی بندے کو پکڑ کے تو بند کر دیتا ہے ایسا جرم کرتا ہے جو بظاہر پی پی سی کے سیکشنز کے اندر وہ کام کرنا جرم ہے لیکن ایسا شخص وہ کر رہا ہے کہ جو قانونی طور پر ڈیوٹی باؤنڈ تھا وہ کام کرنے کا مثال کے طور پر پولیس والا ڈیوٹی باؤنڈ تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بندے کو پکڑ کے بند کرتا اب یہ offense نہیں ہے یہ exception میں آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پی پی سی کو سمجھئے اس کے سیکشنز کو سمجھئے اس کی جناب سزاؤں کو اور جرائم کی ڈیفنیشنز کو سمجھئے but subject to chapter 4 general exceptions کہ general exceptions جو ہے اگرچہ دیکھئے 302 کے اندر یہ تھوڑی لکھا ہوگا لکھا سزائے موت اس بندے کو اس نے مرڈر کیا اس کو سزائے موت دی جائے گی ساتھ چھوٹا سا کیا لکھا ہوگا کہ اگر چھوٹے بچے نے کیا تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ تو نہیں لکھا ہوگا تو انہوں نے کہا جب بھی لکھا کہیں نہیں ہوگا اگر general exceptions لیکن general exceptions ایک دفعہ بتا دیں chapter 4 میں تو اس کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ یہ لاغوں ہیں سارے sections کے اوپر یہ ہے section 6 I think so کہ آپ کو اتنی ہی explanation کافی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آگے پڑھتے ہیں جناب section 7 sense of expression once explained section 7 کہتا ہے کہ کوئی چیز اگر ایک دفعہ PPC کے اندر وضاحت اس کی کر دی گئی کسی کی explanation دے دی گئی کسی بات کی تو وہ سمجھا جائے گا کہ آگے ساری PPC میں دے دی گئے وہی explanation آگے بھی سب کی سمجھی جائے گی gender gender section 8 کہتا ہے gender the pronoun he and its derivatives are used for any person whether male or female کہتے ہیں کہ اگر gender کی بات کریں لکھا ہوگا ہے mostly یہی لکھا آپ کو ملے گا if somebody commits this and this offense he shall be punished اب عورت کو crime کر کے تو یہ پلی نہیں آپ لے سکتے کہ section کے اندر he shall be punished he کو punish کرنا ہے میں تو she ہوں تو مجھے ایسا نہیں یہ انہوں نے explain کر دیا section 8 کے اندر کہ gender جو ہے he جہاں جہاں use کیا ہے یا she use کیا ہے اس کا مطلب ایک جیسا ہی ہے he use کیا ہے تو اس کا مطلب اس میں شامل ہے she بھی شامل ہے he یہ پلی آپ کا بھی نہیں لے سکتے number unless contrary appears from the context word importing the singular number includes the plural number کہ واحد کسی ہے پھر وہی مثال ہم لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر singular کی بات کی گئی ہے واحد کی بات کی گئی ہے مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جناب he shall be punished اگر کوئی بندہ کسی کو murder کرتا ہے he shall be punished with death sentence اور life imprisonment اب دو بندے ملکے کرتے ہیں تو یہ پلی نہیں لے سکتے کہ لکھا گیا he they نہیں لکھا ہوا he ایک بندہ ہو تو اس سزا ہو سکتی ہے ہم تو دو تھے they تو نہیں لکھا ہوا اس لیے زیادہ کی بات ایک بندہ لکھا ہوا ہے he کہ اگر ایک بندہ murder کرے تو اس کو یہ سزا ہم تو دو ہیں دو کا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ دو murder کریں تو کیا ہوگا تو یہاں section 9 کے اندر number explain کر دیا گیا کہ اگر ایک ہو تو ایک کے بارے میں لکھا ہے ایک بندہ یہ سزا کرے تو دس بھی کریں یا جتنے بھی کریں plural بھی اس میں شامل ہوگا ان کو بھی وہی سزا ہوگا plural کی کئی بات ہو کہ اگر کچھ بندے کریں تو اگر وہ single بندہ بھی کرے تو وہ شامل ہوگا اس کے اندر section 10 man woman the word man denotes a male human being of any age man لکھ دیا ہے اس کا مطلب ہے any age وہ kid ہے چھوٹا سا وہ جناب کوئی boy ہے وہ جناب کوئی young man ہے وہ کوئی old man ہے man لکھ دیا ہے نا کسی بھی age کا human being جو کہ male member of society کا وہ اس میں شامل ہو جائے گا اسی طرح اگر women لکھ دیا ہے تو اس میں چھوٹی سی بچی ایک دن کی بچی سے لے کے بوڑی ہے عورت تک یہ سارے اس میں شامل woman یہ نہیں کہ ادھر تو لکھا ہوا تھا woman اگر یہ جنم کرے گی میں تو woman نہیں ہوں میں تو 15 سال کی لڑکی ہوں میں woman نہیں ہوں اب یہ plea نہیں لی جا سکتی انہوں نے کہا جب woman کہہ دیا it means پہلے دن کی بچی سے لے کے بوڑی عورت بھی ہو یہ سب اس میں شامل man کے اندر بھی اسی طرح سارے شامل ہیں آگے چلتے ہیں person the word person includes any company or association or body of person whether incorporated or not person کے اندر انہوں نے کہا جب کسی person کی بات ہوگی تو اس کے اندر ایک تو ہے نا ایک natural person ہے انسان ہے تو وہ تو person سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے اندر companies بھی شامل ہیں کہ کسی company کے خلاف بھی case کیا جا سکتا ہے کسی کوئی company بھی case کر سکتی ہے کہ ہماری repute اس بندے نے damage کر دیا ہمیں اتنا ہر جانہ دلایا جائے تو person کی definition میں کہ اگر کوئی repute person کی natural person کی damage کرے گا تو بھی offense ہوگا تو اگر کوئی اس طرح artificial person ہے یا legal person جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ companies ہیں تو وہ بھی person کی definition میں شامل ہیں ان کا بھی اگر نقصان کرتے ہو تو وہ بھی file کر سکتے ہیں آپ کے against remedy کو avail کر سکتے ہیں قانونی طور پر public the word public includes any class of public or any community کہتے ہیں public ہے تو جہاں public کہ اگر آپ نے public کو جناب تنگ کیا تو آپ پہ یہ اگر public کو آپ نے رکا تو آپ پہ یہ offense لگے گا یہ سزا ملے گی اب یہ آپ نہیں لے سکتے کہ public لکھا ہوا تو یہ عوام تو نہیں یہ تو خاص لوگ ہیں یہ تو جناب فلام مثال کی طور پر یہ تو قادیان نہیں تو یہ عام عوام نہیں یہ specific لوگ ہیں یہ قادیان نہیں یہ جناب فلام پیر صاحب کے مورید ہیں تو یہ خاص طبقہ ہے ان کا خاص حُلیہ ہے اس کا خاص انداز ہے نہیں جی عوام لکھا ہوا یہاں پر کو تنگ نہیں کیا ہم نے تو specific group of people یہ چند لوگ ایسے تھے یہ عوام الناس نہیں یہ خواس ہیں خاص ہیں تو انہوں نے کہا جہاں public لکھا ہوا ہے اس کے اندر public عوام کے اندر وہ خاص خاص لوگ بھی خاص خاص group بھی خاص خاص فکے بھی خاص خاص فرکے بھی یہ سارے وہ بھی شامل ہیں continued appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the central government or provincial government government central government ہو یا provincial government ہو یہ کسی بندے کو اگر رکھتے ہیں اپنے پاس ملازم employment دیتے ہیں تو اس بندے کو servant of the state کا جائے گا یہ ریاست کا ملازم وہ بے شک federal government کا یا وہ provincial government کا بندرہ بھی امیٹی آجھا جی آگے سترہ government the word government denotes the person or person authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof جو بندے government کو چلاتے ہیں ایسے لوگ کچھ authorized لوگ جو ہیں جو کہ government کو چلا رہے ہیں تو انہی کو government کہا جائے یعنی گورنمنٹ کوئی انکھی چیز نہیں بندوں پہ مشتمل ہوتی ہے جیسے مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب government جو بندہ چلا رہے ہیں پرویز الائی صاحب چلا رہے ہیں تو یہ government ہے اس کا کہا جائے گورنمنٹ کی طرف سے فرمان حالانکہ وہ ایک بندے کی طرف سے پرویز الائی کی طرف سے لیکن کہا جائے یہ گورنمنٹ کی طرف سے پرائم نیسٹر ہے اگر وہ کوئی کر دیتے ہیں آج کل ہے شہباز شریف صاحب وہ کچھ کر دیتے ہیں تو کہا جائے گا یہ گورنمنٹ کا ڈر ہے تو گورنمنٹ کے بندے ہیں گورنمنٹ جو ان کو آثورائز کیا گیا گورنمنٹ کے بحاف پہ یہ آثوریٹی ہے ان کے پاس کہ یہ کوئی ایکٹ پر فارم کر سکے ان کو کہتے ہیں گورنمنٹ اچھا جی جج the word جج denotes not only denote every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding civil or criminal a definitive judgment کہتے ہیں ایک تو جج ہے لکھی پڑی بات civil جج صاحب ہیں یہ session جج صاحب ہیں ایک جناب یہ فلان high court کے justice ان کے نام کے ساتھ جج لگا ہوتا ہے یہ clear ہے کہ یہ جج ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کچھ ایسے لوگ جج ہیں جو empowered ہوں جن کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ یہ ایک definitive judgment دے دو civil یا criminal case کے اندر ان کو authorized کر دیا گیا ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے جج صرف عدالت کے اندر بیٹھا ہوا شخص جو فیصلہ کرتا وہ ہی جج نہیں بلکہ اگر empowered قانونی طور پر کیا جائے کہ جج کے لابا بھی شخص کسی کو empowered کر دیا جائے some other authority would be definitive یا پھر اس کے appeal کی جائے تو اگلی authority جو ہے اگلے judge صاحب appellate court کے وہ اس کو confirm کر دیں تو بھی یہ judge صاحب ہیں جی ان کے definitive judgment ہونی چاہیے تو ان کو judge کہا جاتا آگے چلتے ہیں جی court of justice the word court of justice denote a judge who is empowered by law to to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially court of justice کا مطلب ہے یعنی court of justice کو کہہ لیں کہ عدالت عدالت کسے کہیں عدالت بھی کمرے کا نام نہیں کمرے کا نام تو court room ہوتا ہے نا جہاں پر عدالت لگی ہوتی اس کہتا court room تو court of justice پھر اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ state گورنمنٹ گورنمنٹ ہوئی ہے کچھ لوگ اسی طرح court of justice ہے judge ایسا judge یا judges جن کو empowered کیا گیا ہے کہ وہ administration of justice کے لیے فیصلے کریں عدالت کے اندر judicially بیٹھیں کوئی فیصلے بغیرہ طور پر اگر judge صاحب فیصلہ کرتے ہیں کوئی تو ہم یہ نہیں کہیں شکیل صاحب آپ نے فیصلہ کیا ہم کہیں court نے فیصلہ کیا تو what is court then court ہے وہ بندہ جو judge judicially perform کر رہے اپنی duties کسی عدالت کے اندر بیٹھ کر اس کو empowered کیا گیا اس کو رہا وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہوں دی بھی ہوتی دو بین بین چ ہوتا ہے جتنے بھی ہوں ایک یا ایک سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں اور judicially وہ اپنی duties perform کر رہے تو کہا جائے کہ یہ بندے نہیں بیٹھے ہوئے تین یہ جائج نہیں بیٹھے بلکہ یہ کوٹ ہے تو کہا جائے یہ کوٹ کا فیصلہ تو امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جی 20 sections آپ نے پڑھ لیا زیادہ length ہمارا آج کا lecture اس کو conclude کر دیتے اور انشاءاللہ 21st جو ہے اس سے شروع کر لیں کل کریں آنے والی lecture میں کریں مزید ویڈیوز کے لئے مرے ساتھ رئی چینل اچھا لگے سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز اچھی لگیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے Thank you very much